بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی تو بیورس آج ہم آپ کو سیکنڈ ایر بیالو جی کے چھبیسویں چپٹر کے اہم شارٹ کوسچنز کے متعلق بتائیں گے وہ شارٹ کوسچنز جو ریپیٹیلی پیپر میں آ رہے ہیں تو بیٹا جی آپ لوگوں نے اس چپٹر میں سے یہ جو شارٹ کوسچن آج ہم آپ کو بتائیں گے اگر آپ یہی اچھے طریقے سے کر لیں تو انشاءاللہ اس چپٹر میں سے یہ شارٹ کوسچنز سفیشنٹ ہوں گے اور آپ کو کرنے کی زورت پیشن نہیں آئے گی تو بیٹا جی پہلے آپ کو سمارٹ سلیبس بتا دیتے ہیں کہ سمارٹ سلیبس میں کون کون سے ٹاپکس شامل ہیں آپ لوگوں نے دیان سے سم لینے ہے بیٹا اس بار چونکہ گورنمنٹ نے اعلان کر دیا ہے کہ صرف الیکٹیو سبجیکٹس کا پیپر ہوگا تو چونکہ اب صرف تین کتابیں رہ گئی ہیں تو آپ نے زیادہ سے زیادہ میند کرنی ہے تاکہ آپ میکسیمم نمبر لے سکے چلیں جی بسمیلا کرتے ہیں ٹاپک کی طرف آتے ہیں چیپٹر نمبر چھبیس سم میجر ایکو سسٹمز اہم ایکو سسٹمز کون کون سے ہیں اچھا اس چیپٹر میں جو آپ نے شارٹ سلیبس کے اکارڈنگ ٹاپکس کرنے ہیں سب سے پہلے بیٹا جی فریش وارٹر لیکس ہیں ٹھیک ہے جی یہ آپ کے سمارٹ سلیبس میں شامل ٹاپک ہے اس کے بعد آپ نے بیٹا جی دیویینز آف تیرسٹیل ایکو سسٹم کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے بیٹا جی سم میجر ایکو سسٹمز ان پاکستان کرنے ہیں اس میں یہ سارے آ جائیں گے ٹیمپریٹ ڈیسیڈیس فوریسٹ آ جائیں گے کونی فیرس الپائن بوریل فوریسٹ آ جائیں گے گراس لینڈ ایکو سسٹمز آ جائیں گے اور یہ ڈیزرٹ ایکو سسٹم بھی اس میں شامل ہے بیٹا اس کے ساتھ ہاں جی اس چیپٹر میں آپ نے یہی ٹاپکس کرنے ہیں جو کہ سمارٹ سلیبس میں شامل ہیں اب ہم بغیر کوئی وقت ضائع کیے ہم چلتے ہیں پہلے ٹاپک میں مجود اہم شارٹ قویسٹنز کی طرف چونکہ بیٹا جی آپ کا جو پہلا ٹاپک اکارڈنگ ٹو سمارٹ سلیبس ہے وہ ہے فریش واتر لیگ اچھا بیٹا اس میں آپ نے یہ چار پانچ شارٹ قویسٹنز کرنے ہیں جو ہر بار پیپر میں آتے ہیں بیٹا ہر بار آپ نے فلینکٹن کی ڈیفائن کر لینی ٹھیک ہے یہ اکثر پیپر میں شارٹ قویسٹنز آتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں اس لیے بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس اچھے طریقے سے کر لیجئے گا اکثر فائٹو فلینکٹن اور زو فلینکٹن میں ڈیفرنس آتا ہے کہ فائٹو فلینکٹن اور زو فلینکٹن میں کیا ڈیفرنس ہے لکھیں تو آپ نے بتانا ہے فائٹو فلینکٹن ڈیفٹن پلانٹ ہوتے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تیرتے ہوئے پودے اور اسی طرح زو فلینکٹن ڈیفٹن ہوتے ہیں یعنی تیرتے ہوئے جانور چونکہ ہم فریش وارٹر لیکس کو پڑھ رہے ہیں تو ہم ان پودوں اور ان جانوروں کو پڑھیں گے جو کہ فریش وارٹر لیکس میں مجود ہوں گے میٹھے پانیوں میں مجود ہوں اچھا اکثر یہ بھی شارٹ کوسچن آجاتا ہے write a short note on light oral zone تو آپ نے اس پہ بھی شارٹ سا note لکھ دینا ہے اس میں کون کون سے members کون کون سی species پائی جاتی ہیں وہ آپ نے بتا دی نہیں ہے اس کے بعد اکثر short question limnetic zone پہ بھی آتا ہے what is limnetic zone یا تو یہ ایسے آجائے گا یا یہ ایسے بھی آسکتا ہے give names of members of limnetic zone یا limnetic zone میں موجود microorganisms یا organisms کے نام بتائیں تو بیٹا آپ نے تینوں چاروں طریقوں سے اس کو یاد کرنا ہے in short آپ اسے پورا ہی یاد کریں اچھے طریقے سے اس کے بعد بیٹا یہ profundal zone یہ بھی اکثر شارٹ question آجاتا ہے یہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ lake ecosystem میں یہ depth کے حساب سے light کی penetration کے حساب سے یہ مختلف zones ہیں ایسے ہیں نا جی ہاں بیٹا تو profundal zone یہ سب سے گہرا zone ہوگا یہ اں پہ light کی penetration بہت کم ہوگی اس ہی وجہ سے اس zone میں biotic components biotic species ذرا کم مقدار میں مجود ہوں گے ٹھیک ہے جی اچھا نمبر ایک تو آپ نے یہ اتنا کر لینا ہے اس کے بعد جو اگلا topic جو آپ نے smart syllabus کے حساب سے کرنا ہے وہ ہے بیٹا divisions of terrestrial ecosystem کہ trust ecosystem کی فردر کتنی divisions ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے بیٹا trust ecosystem forest ecosystem پر مجتمل ہے grass land ecosystem پر desert ecosystem پر اور tundra ecosystem پر اچھا یہ بھی short question آ سکتا ہے right name of divisions of terrestrial ecosystem تو آپ نے یہ چاروں کے نام لکھ دینے ہیں اس کے بعد آپ نے بیٹا جی یہ والا topic کرنا ہے some major ecosystem in پاکستان کہ پاکستان میں اہم ecosystem کون کون سے ہیں اچھا ایک دو papers میں یہ question repeat ہو کے آ بھی چکا ہے short question کی شکل میں question کیا تھا write names of some major ecosystems in پاکستان تو آپ نے صرف ان کے نام لکھنے ہیں temperate deciduous forest coniferous alpine and boreal forest grass land ecosystem desert ecosystem tundra ecosystem صرف نام لکھنے سے یہ دو نمبر آپ کو مل سکتے ہیں تو بیٹا اکثر یہ question بھی paper میں آ جاتا ہے اس کے بعد بیٹا جی یہ جو temperate deciduous forest ہیں اچھا آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے آپ نے ان topics کو briefly اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے خاص طور پہ ان forest کی پاکستان میں location کہاں پہ ہے جیسے temperate deciduous forest ہیں یہ پاکستان میں نیلم ویلی اور شوگران ویلی ان دو علاقوں میں پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا اور اس کے ساتھ آپ نے temperate deciduous forest میں یہ دیکھ لینا ہے کہ وہاں پہ annual rainfall کتنا ہے ٹھیک ہے وہاں کا temperature کیا ہے وہاں plant کی کون کون سی species پائی جاتی ہیں یہاں پہ نام لکھے میں دو چار بس یاد کر لینے اس طرح temperate deciduous forest کے علاقے میں animal کون کون سے ہیں ان کے دو چار وں organic matter کتنی percentage میں مجود ہے یہ اس میں لکھا ہوگا ٹھیک ہے human impact انسان کے سپی کیا اثرات ہیں یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں یہ سارا throughout آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ ہم آپ کو short questions بتائیں گے تو بیٹا یہ آپ کو سارا topics بتانے کا مقصد یہ کسی بھی condition میں question پوچھا جا سکتا ہے short question اگر آجائے کہ write name of areas where temperate deciduous forest occurs in پاکستان تو آپ نے یہ بتانا تو ہے نیلم ویلی اور شوگران ویلی کا تو اسی لیے میں نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ یہ سارے topics آپ نے اچھے طریقے سے نظر میں رکھنے ہیں یاد رکھنے ہیں ان ایریاز میں پلانٹ کون کون سے ہیں وہاں پہ animal rainfall کتنا ہے یہ وہ سارے topics ہیں جو آپ کو پڑھنے بڑے ضروری ہیں اس کے بعد بیٹا جی کونی فیرس الپائن اور بوریل فوریسٹ اچھا اس اتنے پیراگراف میں یہاں پہ تین انتہائی اہم شارٹ کویسٹ موجود ہیں وہ کون کون سے سب سے پہلے ہے تیگا یہاں سے اس کو سٹارٹ کرنا ہے بیٹا northern coniferous forest are also called تیگا ٹھیک ہے جی یہ اپنے اچھے طریقے سے کر لینا ہے اس کے بعد بیٹا یہاں پہ alpine اور boreal فوریسٹ کہ alpine فوریسٹ کون سے ہوگے جو high altitude پہ موجود ہوتے ہیں اور boreal فوریسٹ کون سے ہوں جو high latitude پہ موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی سمجھ آگئی ہے امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی اچھا اس کے بعد جیسے آپ نے ابھی پچھلے temperate decidious فوریسٹ ریسٹ میں بھی آپ نے ان کے snow cover temperature animal plant species اور human impact کو دیکھ لینا ہے کسی بھی فور میں یہ شارٹ question بن سکتا ہے اس کے بعد بیٹا جی grassland ecosystem ہے grassland ecosystem ہے اچھا اب میں آپ یہ بھی بتاتا چلوں کہ پچھلے سالوں میں یہ question بن کے آ چکا ہے کیسے آیا تھا right name of areas where grassland ecosystem is present in پاکستان تو اس کا جواب اتنا بنتا ہے grassland ecosystem are found in گلکت کشمیر وزیرستان lower چترال and north کلات تو اتنا اس کا جواب تھا بیٹا می بھی آپ لوگوں کو یہ آ سکتا ہے تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے اچھا بیٹا اس کے بعد بڑا اہم difference prairies اور سوانہ میں difference ہے تو یہ بھی آپ نے ضرور کرنا ہے اکثر یہ پیپر میں question آ جاتا ہے بیٹا پیر ریز کیا ہوں گے ایسے grass land جہاں کسی قسم کا کوئی وڈی پلانٹ مجود نہیں ہوتا اور اسی طرح سوانہ کیا ہوگا ایسے grass lands جہاں پہ وڈی ٹریز مجود ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں سوانہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت important difference ہے بیٹا یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لی نا ہے اسی طرح بیٹا یہ جو grass land ecosystem ہے اس کا بھی annual rainfall plant life اور اس طرح layering ٹھیک ہے جی layering کی الیدہ سے بھی define آ سکتی ہے پیپر میں what is layering ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بھی plant species ہیں وہ according to height distribute ہو جاتی ہیں suppose اگر مختلف heights کی species ایک area میں موجود ہیں تو وہ اپنے آپ کو اس حساب سے manage کریں گی کہ سب سے چھوٹے size کی species جو ہوں گی سب سے front پہ ہوں گی اس سے پیچھے اس سے بڑے size کی اس سے پیچھے اس سے بڑے size کی اس سے پیچھے اس سے بڑے size کی اس سے پیچھے بڑے size کی ٹھیک ہے تو اسی pattern کو layering بھی کہا جاتا ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ پچھلے سالوں میں یہ بھی short question بن کے آیا تھا layering کی تو آپ کو سمجھ آگئی نا اب میں آپ کو بتایا ہے یہ آپ نے پورا ہی کر لینا ہے اس کے ساتھ سوائل کنڈیشن ایک بار یہ شارٹ کنڈیشن آیا تھا کہ write soil condition of grass land ecosystem تو یہ پورے کا پورا آپ وہاں پہ رہے ہیں یہ بھی کر لینے بیٹا ہے تو اس کے بعد بیٹا desert ecosystem ہے desert ecosystem جیسا کہ میں نے آپ کو پیشے والے topics میں بتا دیا ہے کہ آپ نے یہ دیکھ لینا ہے آپ نے یہ یاد رکھ نا ہے کہ پاکستان کے کن areas میں desert ecosystem پائے جاتے ہیں اور اس سے تھر ان دونوں میں کیا difference ہے بیٹا یہ میں آپ بتاتا چلوں ہیں یہ دونوں desert جو تھر desert ہے وہ سندھ میں واقع ہے ٹھیک ہے اور جو پیچھے والا ہم نے پڑھا ہے تھر desert sorry تھر desert تھر desert جو ہے وہ پنجاب میں واقع ہے یہ آپ نے یاد رکھ ہے اس کے بعد بیٹا desert ecosystem میں plant life کون سی ہے animal life کون سی ہے animal rainfall کتنا ہے human impact کیا ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کر لینا ہے تو hope so آپ کو ان topics کی سمجھ آگئی ہوگی بس اس chapter میں آپ نے یہی topics اچھے طریقے سے تیار کرنے ہیں اور paper کے لیے تیاری کر لینی ہے مزید آپ کو بیٹا کسی بھی topic کی سمجھ ہو آپ ہم کنسلٹ کریں کومنٹ سیکشن میں آکے پوچھ لیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور ریپلائی کریں گے اور آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل رافع اکیڈمی کے نام سے اس کو سبسکرائب بھی کر لیں بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ کے پاس لیٹسٹ نوٹیفکیشن پہنچتے رہیں تو انشاءاللہ مزید باقی جو سٹوڈنٹس جن کو ریگارڈنگ بیالوجی یا ریگارڈنگ میتمیٹکس فیزکس کیمیسٹری کسی قسم کا کوئی پرابلم ہوگا تو انشاءاللہ ہم ان کے ویٹس ایپ گروپس بنا دیں گے اور آپ کی جتنی ہم ہیلپ کر سکے ریگارڈنگ یور سٹوڈیز ہم آپ کی ضرور مدد کریں گے اللہ حافظ